آخر 30 کروڑ سیلیری دینے پر بھی اس نوکری کو کوئی کیوں نہیں کرتا درحصل اس لائٹ ہاؤس کی سرکشہ کرنے کے لیے نہ ہی کوئی آپ پر کبھی کوئی نظر رکھے گا نہ ہی کسی چیز کی روک ٹوک ہوگی آپ کو جب چاہے تب سونا ہے جب چاہو تب کھانا ہے اور سال کے 30 کروڑ روپے سیلیری لے لینی ہے بس اس کے لیے آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے اس لائٹ ہاؤس کی اوپر لگی لائٹس ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی پوری کہانی اس لائٹ ہاؤس کی لائٹس ہمیشہ جلتی رکھنے کے لیے اتنے سارے فائدے اور پیسے ملنے کے باوجود بھی لگ بھگ کوئی بھی انسان اس جوب کو کرنا ہی نہیں چاہتا درحصل یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی چیز میں اگر کچھ اچھائی ہوتی ہے تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں یہاں پر یہ کام بھلے ہی آپ کو سننے میں بہت ہی عیش اور آرام کا کام لگ رہا ہوگا پر ذرا اس کے دوسرے پہلو کو بھی جان لیجئے یہاں پر کوئی بھی آپ کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہوگا نہیں آپ کو کوئی دیکھنے والا ہوگا اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ اس ایریا میں بہت زیادہ خطرناک توفان بھی آتے ہیں اور جو توفانی لہریں ہوتی ہیں وہ تو اس ٹاور سے سو میٹر اوپر تک ٹکراتی ہے اس جوب میں جان جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے کئی سالوں پہلے ریسکیو آپریشن کرتے وقت یہ پکچر لی گئی تھی یہاں پر صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لائٹ ہاؤس کا کیپر کس طرح توفان سے گھیرا ہوا ہے اگر یہ توفانی لہریں پوری طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیتی ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایسے لائٹ ہاؤس کو بنانے کا ایک ماتر مقصد کئی لوگوں کی جان کو بچانا اور پانی کے راستے ٹریڈ کرنا تھا کیونکہ ٹریڈ کرنے والی شپ جب بھی پانی کے راستے رات کے ٹائم اس جگہ سے تیز رفتار سے گزرتی تھی جس وجہ سے یہ پانی کے نیچے نوکیلے پتھروں سے ٹکراتی تھی اور شپ ڈوب جاتی تھی ایک ایسا ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کپتان موریشیز کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں لکڑیوں کی شپ ہوا کرتی تھی اور انہی شپ کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ویاپار کرنے آتے جاتے تھے اور ایک دن کپٹن موریشیز بھی شپ کے ذریعے دوسری جگہ پر جا ہی رہے تھے لیکن پانی کے نیچے موجود بڑے بڑے پتھروں سے ان کا جہاز ٹکرائیا اور ایک بڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے علاوہ کپٹن آلس کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا جب وہ اپنے کرو کے ساتھ اوشن کروس کر رہے تھے دراصل نیوگیشن اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جی پی ایس یا پھر کوئی ایڈوانس سسٹم تو ہوتا نہیں تھا تو وہاں کے لوگ بادل کو دیکھ کر دن کا پتہ لگا دیتے اور رات میں ایک دم سے بادل آ جاتے تھے جس کی وجہ سے ستارے چھپ جاتے تھے جن کو یہ دیکھ کر راستے کا پتہ لگاتے تھے لیکن سمندر کے کسی حصے میں بہت تیز توفان آتا تو یہ لوگ راستہ بھٹک جاتے تھے اور جب صبح ہوتی تو یہ لوگ اوپن اوشین میں کھو گئے ہوتے تھے ایسے میں کرو کے پاس نہ ہی کچھ کھانے کے لیے بچا رہتا تھا اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کرو کا برا حال ہو جاتا تھا اور تو اور اس سمائے اوشن کا پانی وہ لوگ پی بھی نہیں سکتے تھا کیونکہ وہ پانی بہت ہی زیادہ نمکین تھا اسے پی کر کسی بھی انسان کی موت ہو سکتی تھی لیکن جب یہ درگھٹنا گھٹی تو اس شپ میں موجود بہت سارے لوگوں کی جان گئی اور کچھ لوگ بچ گئے یہ ہی وہ سمائے تھا جب دنیا میں سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی ایجپت میں میڈیٹیریان سی کے ساتھ تھا ایشین سٹی آف الیکزینڈریا اور اس سمائے وہاں کی کینگ تھے اس سمائے ان کے شہر میں پروپر طریقے سے ویاپار کیا جاتا تھا اور اس ویاپار کو کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے لیکن شہر کے کنارے تک پہنچنے میں کئی لوگوں کی ناو دوب جاتی تھی کیونکہ شہر کے کنارے کئی سارے پتھر موجود تھے جو کی اندھیرے کے سمائے دکھائی نہیں دیتے تھے اور اسی چیز سے بچنے کے لیے ٹولیمی ٹو فیلاڈلفز نے اس ٹائم کے ایکسپرٹ اور بریلنڈ آرکیٹیکٹ سوسترٹس آف کنائیڈس کو بلوایا اور ان سے اس کے سلیوشن کے لیے مدد مانگی دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا اور ایک بڑے سے لائٹ ہاؤس کو بنانے کا کام شروع کیا لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر ون آف دی موسٹ گریٹسٹ انجینئرنگ ماربل بننے والا انسی اٹی ورلڈ کا دفارس آف ایلیکزانڈر ہے اسے بنانے کا صرف ایک ہی موٹیو تھا لوگوں کو لوکیشن کا پتا چل سکے اس کی ہیٹ 384 فٹ تھی اور اس کو وائٹ ماربل سے بنایا گیا تھا اس لائٹ ہاؤس کے اوپر بہت بڑی آگ جلتی تھی جس کو ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے ساتھ انسینٹ اجوبوں میں سے ایک بھی مانا گیا تھا اس لائٹ ہاؤس کی مدد سے میلو دور جہاز کو بھی اس کی روشنی آرام سے دکھائی دیتی تھی جیسے ہی لائٹ ہاؤس کے بننے کی بات پھیلتی ہے تو دور کے سیلرز نے سکون کی سانس لی اور اب ان لوگ ان لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کی وجہ سے الیکزانڈرہ کے پاس پتھریلے پانی کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی تو یہ دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس سیلر کے لیے ایک سیفٹی کا سیمبل بن گیا تھا اور یہاں سے پھر لائٹ ہاؤس کا کانسرٹ پوری دنیا میں پھیل گیا اس لائٹ کو ملو دور سے آرام سے دیکھا جا سکتا تھا اس طرح سے ان لائٹ ہاؤس کی مدد سے شپس کو خطرے کا آرام سے پتا چل جاتا تھا تو کیا آپ یہ نوکری کرنا چاہوگے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا